اسلام علیکم ایک کلاس آج کی لیکچر میں ہم آپ کا جو سبق ہے ہمارے وطن کا نشان اس کی ہم ایکسرسائز کریں گے ہاف ایکسرسائز اس لیکچر میں کریں گے ہاف انشاءاللہ نیکس لیکچر میں کریں گے تو اس میں سب سے پہلے میں پاس سوال نمبر ایک ہے کہ نظم ہمارے وطن کا نشان کی مطابق مقتصر جواب لکھئے جیسے پہلا سوال ہے کہ ہمارے وطن کا نشان سے کون سی چیز مراد ہے تو اس کا انصر ہے کہ ہمارے وطن کا نشان سے مراد ہمارا قومی برچم ہے اس کے بعد نیکسٹ قیسٹن ہے کہ ہمارے قومی نشان سے کون لرزوں اور ترسان تھے تو اس کا جو انصر ہے وہ ہے رومو اجم اور خاکائیں اجم لرزوں اور ترسان تھے ہمارے قومی برچم پر ستارہ کس چیز کی چمک ہے تو ہمارے قومی برچم پر ستارہ خوش قسمتی کی چمک ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے شاعر نے بہادر غازیوں کی امت اور قوت کے بارے میں کیا کہا ہے تو شاعر نے بہادر غازیوں کی امت اور قوت کے بارے میں کہا ہے کہ ہمارے بہادر غازیوں کا خوش مسلسل تیغے رواہ ہیں اور ان کے سینے قرآن کی روشنی سے روشن ہے اور ان کے چہر ایمان کے نور سے منور ہیں اس کے بعد نیکسٹ کے نظم ہمارے وطن کا نشان میں اس لئے گدرز الالفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں ہمارے وطن کا پرچم ہماری خوش قسمتی یا ڈیش کا نشان ہے تو ہماری ستوت کا نشان ہے پاک سر زمین کے لئے اس نظم کے پہلے بند میں زمین وطن اور ڈیش وطن کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جبین وطن کے نظم کے پہلے بند میں لفظ ڈیش روشن کے ہمانی کے طور پر لکھا گیا ہے زوفشہ ہمارے پرچم پر موجود حلال کو ڈیش خامدار اور ستارہ کو چمک کو ڈیش سے تشبیحہ دی گئی ہے تیغ اور پختے بیدار نیکسٹ ہے پاکستان کا پرچم ہماری قوم کی ڈیش کا نشان مانا جاتا ہے ستوت کا نشان مانا جاتا ہے قائد عظم کی وفات کے دن کو سوکی علامت کے طور پر پاکستانی پرچم ڈیش رہتا ہے سرنگو ہمارے پرچم کی سربلندی پر اسمان بھی ڈیش کرتا ہے رشک ہمارے پرچم کی ڈیش سے سہرہ بھی لرز اٹھتے ہیں احبت سے اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ دیئے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پور کرے ہمارے وطن کا نشان سے مراد ہے پاکستان کا پرچم پہلی رات کے چاند کو حلال کہتے ہیں خاکاوں عجم سے مراد ہے روم اور ایران کے ڈیش بادشاہ ہمارے غازیوں کے سینے قرآن کی روشنی سے منور ہے ہمارے وطن کے پرچم کیا گے ایک جہاں سرنگو ہیں نیکسٹ ہے کہ درز ایل ارفاظ راکیپ کے معنی لوگوں سے اطلاش کر کے اپنی کاپی میں لکھیں جیسے پہلے ہے زوفشاں اس کا معنی ہے روشن اور اس کا معفوم ہے روشنی دینے والا نیکسٹ ہے تیگ اس کو کہتے ہیں تلوار کو اور اس کا معفوم ہے جنگ میں استعمال ہونے والا ہتھیار خمدار تیٹچھا ایک جانب جھکا ہوا بخت قسمت اس کا معفوم ہے تقدیر رشک فلق معنی ہے ایسا خوبصورت کے اسمان کو بھی رشک آئے اور معفوم ہے یہ عرضو جو چیز دوسرے کو حاصل بھی مل جائے نیکسٹ ہے تیگہ روان اس کا ہے جلد کاٹنے والی تلوار اس کا معفوم ہے تیز دلوار نیکسٹ ہے بخت بیدار اس کا معنی ہے خوش نصیب معفوم ہے خوش قسمت جبینہ وطن معنی ہے وطن کا ماتھا اور معفوم ہے وطن کی عزت و عبرو اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہیں کہ درزہ الالفاظ کا تلفز عراب کی مدد سے واضح کریں تو یہ آپ لوگوں نے عراب لگا لینے ہیں اور اس کو بہت اچھا طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے نیکسٹ لیکچر میں جانا ہم نیکسٹ ور کریں گے دیکھو اللہ حافظ